ایران اور اسرائیل کے حوالے سے اسرائیل نے اپنے انہی الفاظ کو حقیقت میں بدلتے ہوئے ایران کے خلاف ایسا قدم اٹھایا ہے جس نے پورے خطے میں ایک خلبلی مچا دی ہے اسرائیل کبھی بھی اپنے دشمن ممالک کے خلاف کسی بھی قسم کی کاروائی سے پرہیز نہیں کرتا مسلمان ممالک میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے خلاف اسرائیل اپنے کسی بھی ازائم کو عملی جامعہ نہ پینا سکا جبکہ ایران کو لے کر اسرائیل کی ایک بڑی کاروائی کے حوالے سے خبر نکل کر سامنے آئی ہے مگر اسرائیل کی اس کاروائی کو پاکستان نے مکمل طور پر ناکام بنا دیا ہے ایران نے زہر زمین کئی سو کلومیٹر اندر تک اپنے دفاعی اور ایٹمی تنصیبات قائم کر رکھی ہیں جس سے متعلق اسرائیل کی ایجنسی کو دو ہزار اٹھارہ میں خفیہ معلومات مل چکی تھی جس کے بعد ایران نے اپنی زہر زمین تنصیبات کو فوراں تبدیل کر دیا تھا اب اسرائیل کی جانب سے ایران کے پرانے ایٹمی پروگرام کی تنصیبات پر امریکی ساختہ سٹیل تیار ایف تھرٹی فائر سے نقصان پہنچایا گیا اس کاروائی کے بعد کی ویڈیو آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں اسرائیل کی اس کاروائی کے بعد ایران نے کسی قسم کا رد عمل جاری نہیں کیا بلکہ ایران کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے جس میں ایران نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے ایران کی جانب سے کسی قسم کا رد عمل نہ آنے کا مطلب صاف ہے کہ اسرائیل اپنی کاروائی میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے اور اسرائیل کی اس کاروائی نے ایران کو کچھ بڑا کرنے کا موقع فراہم کر دیا ہے